نیا کپٹن نیا کوچ نئی ینگ ٹیلنٹڈ ٹیم اور اتنی اچھی اپروچ کے ساتھ سٹارٹ کہ اڈیا اس وقت گھس کر مار رہا ہے گھر میں گھس کر مار رہا ہے سری لنکا کو سری لنکا میں جا کی ان کی ہوم کنڈیشنز میں ہرانا کبھی بھی آسان کام نہیں رہا خاص کر کے جیسے ان کی ریکٹس کنڈیشنز ہیں جیسے ان کی گراؤنڈز ہیں لیکن اڈیا نے یہ والا کارنامہ کر دکھایا ہے اور اتنی اچھانی کے ساتھ کر دکھایا ہے کہ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تین ڈی ٹوئنڈی میچز کی سیریز میں سے دو میچز آر اڈیش جیت رہی ہیں اور بہت ہی اچھانی کے ساتھ جیت رہی ہیں انڈیا ڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر میچ میں کوئی نہ کوئی الگ خراری پر فارم کر رہا ہوتا ہے کانٹینیوٹی نہیں ہے کہ اگر ایک میچ میں اپنس نے کھیل رہا ہے تو اگر اپنس نے کھیل رہا ہے تو اپنس نے کھیل رہا ہے اگر اپنس نے کھیل رہا ہے تو اپنس نے کھیل رہا ہے تو اپنس کو بہت اچھا کر دیں گے اس طرح کرتا ہے اور انڈیا ایت ٹیم ایز یونٹ کیل رہا ہے اور بہت اچھا پرفارم کر دی ہے اور یہ پرفارمس کی اپروچ بڑک اپ دو زارت بائیس سے ہی کے بعد سے انڈیا نے سٹارٹ کر دی جب انگلینڈ سے سمی فانل میں ہارا تھا انڈیا اس کے بعد سے انہوں نے اچھی اپروچ کر دی کہ اتنی اچھی ٹکنکس نہیں ہیں کہ دو زارت بائیس کے ورڈ کپ سے بات سے لے کر اب تک انڈیا سیونٹی پرسنٹ وینی گریشوں کے ساتھ ٹاپ پہ ہے سارے ٹیم سے ویڈ تھرٹی ڈو ونس جنرے کے ٹھرٹی ڈو ونس جنرے کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے سب سے زیادہ ونس انڈیا نے حاصل کی ہی ہے دو زارت بائیس کے ورڈ کپ کے بعد سے اور سری لکھا کھلاف کھیلتے ہوئے ٹیم انڈیا نے انڈیا گرپیٹ اسٹری کا سیکنڈ ہائیس ٹنگ جو سکور کر دیا تھی ٹی ٹو ونڈی میں سری لکھا کھیلتے ہوئے اور دوسرے میچ کے ورے ٹینٹ جو تھا کہ پالی کے لیے کا گراونڈ جہاں پر فیفٹی سکس پرسنٹ ریشو وہ ہوتی ہے کہ جو اسی ٹیم پہلے پیٹنگ کرتی ہے وہ میچ جیتی ہے لیکن یہاں پہ ٹاوس جیت کے نیر کیپٹین سوریا کمار یادر نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو رین کنڈیشنز تھی وہ پہلی وہاں پہ تھی سپورٹ کر رہی تھی لیکن اس کنڈیشنز میں بھی کہلیں کتنا بڑا رسک لینا حالانکہ سٹارٹ سری لکھن بیٹرز نے اپنرز نے جو ٹاپ آرڈر تھا انہوں نے بہت اچھا دیا دیا تھا لیکن پہلے میچ کی طرح دوسرے میچ میں بھی سری لکھا کا جو میڈل آرڈر ہے وہ اتران اچھا پر فاؤن نہیں کرسکا اچھے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے سری لکھا کی میچ ہارنے کی فیلڈنگ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ فیلڈنگ مائنٹسٹ ابھی کیاپٹین میں ظاہر ہے سری لکھا کیاپٹین بھی نیو ہے تو ان کو ابھی کافی سن سیکھنے کی ضرورت ہے ان کا مائنٹسٹ بھیسا نہیں بن پا رہا لیکن جو کہلے کہ یہ چیزیں ہیں میڈل آرڈر کو لے کے وہ کافی ڈسٹربنس ہیں دوسرے میچ میں آخری پانچ شوز میں بیس پائیس رنگز بڑھیں جو کہ بہت زیادہ کم ہیں خاص کر کے جب آپ کے اپوزٹ انڈیا جیسی مضبورٹ ٹیم کیلری ہوتی ہے اس کے بعد بارش ہو گئے ایڈرنز اور کم ہو گئے ڈیلس میتھنڈ میں آرٹ ہاؤس کی گیم ہو گئے انڈیا کے لئے بہت زیادہ آسان ہو گیا میچ کو فینش کرنا وہاں پہ اور ساتھ وکٹ سے انڈیا نے خوبصورتی کے ساتھ وہ جو ہے کہلے کہ فینش کیا اور میچ کو آسانی کے ساتھ جیتے لیا ساتھ میں عمر میں ٹارگٹ چیز کر لیا یا ٹیٹی مناس کر لیا تھے اور آسانی کے ساتھ میچ جیت گئے تھے اگر ہم کی مومنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے جیس سوال کی اپنے انٹینٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئے خوبصورتی کے ساتھ جس طرح وہ آتے ہیں اگریسیو فکٹ کھیلتے ہیں اسی طرح وہ آئے ہیں اور اسی بال پر اچھے رنس دیں اچھا شرار دیں اس کے بعد روڈ ہو گئے اپنا کام کر گئے سنجو سیمسن کی بات کریں گے کہ ان کو کہتے آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ نائن سافی ہو رہی یا زیادتی ہو رہی ان کو چانسز نہیں مل رہے لیکن شوپین گیل کی انجنڈ ہونے پر ان کو نیکس پیزل ہو گیا تھا ان کی انجنڈ ہونے کی وجہ سے سنجو سیمسن کو موقع ملا ہے اور ایسے چانسز جائے کہ ادو دو ہوئی آپ کو ملتے ہو دیں اور مہیں بھی اپنے کیش کرنے ہو دیں لیکن سنجو سیمسن کہہ لیں کہ بیڈ لکھ چانس نے جو تھا اس کو کیش نہیں کر سکے گولڈ لکھ پہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور پھر سے باتیں ہونا شروع ہو گئے کافی زیادہ بہر حال ایک میچ میں جیج نہیں کیا جا سکتا وہ بہت اچھے بیٹسمن ہے لاسٹ چوٹی کے جو نے کھیلا تو اس میں ہنڈر کیا تھا اور اس دفعہ اڈیائی کا حصہ بھی نہیں ہے اسکورٹ کا اس کے بعد بات کریں کہ جی ربی بشنوئی کی جو اس بندے نے اپنے بالنگ سے ساری ٹیم کو خوبصورتی کے ساتھ اس نے جو بالنگ کی جو بلی ماری ہے بہت خوبصورت بالنگ کر رہا ہے اور گاؤتم کمبیر نے ایک دفعہ کہا تھا جب اسے سوال پکھا جا رہا تھا کہ آپ کی خیال میں آپ کی نظر میں کونس ایسا پلیر ہے جو آگے فیچر میں جا کے بہت اچھے بکر بنے گا تو اب انہوں نے ربی بشنوئی کا نام لیا تھا اور سب کو ایران کر دیا تھا اور اب ان کی بالنگ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ گاؤتم کمبیر کی ایمالی بات بالکل ٹھیک تھی رینکو سنگھ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے بہت اچھے فیلڈر ہیں اور اس مینج میں بہت اچھے فیلڈر ہیں اور اس مینج میں بہت اچھے فرنڈی کر رہے تھے دو سے تین کیجز انہوں نے پکڑے بھی ہیں لیکن ایک کیچ ایسا تھا جس پہ کاؤسل پرینر کی فیفٹی کیل ہے کہ وہ ان کے مقدر میں لکھی تھی وہ فیفٹی ہو نہیں ہے دو سے کافی اندر بال تھی وہاں پر مجود ہے ان کو سنگ کیج پکڑ دیا رنگ کرتے ہوئے کیج پکڑا لیکن ویٹ ٹاؤلڈ فیٹ کی بجان سے خود کو بیلس نہیں کر سکے پاؤں وہاں پر ہلکا سر ٹیلڈ ہو گیا اور سلیپ ہونے کے بعد ان کو ذرا سا بھی ٹائن نہیں ملا فریکشنز آف سیکنڈ بھی نہیں ملے کہ خود کو یہ سٹیبل کر پاتے ہیں اور وہ چھے رنگز ہو گئے اور ٹھیکی لکھی تھی خیار ہو گئے لیکن man of the match ملر روی بشنوی کو ڈیزارپ بھی ویک کرتے تھے کہ ان کا بالنگ سپیل بہت اچھا تھا سب اس ویلس نے بہت اچھی بالنگ کی وکٹ میں بہت زیادہ ٹن میں ہو رہا تھا ایسی وکٹس پہ ہی شہداب کھان بھی پرفارم کر رہے ہیں پتر جب وہ پاکستان کی وکٹس میں دوبارہ آئیں گے یا کسی اور کنڈیشنز میں جا کے دوبارہ کلیں گے تو ان کی پرفارمس کا کیا ہو لگا بہت خیار ایک لکھ ٹاپک اس پارے میں بات نہیں کریں گے ایک اپنیٹ تھی چھوٹی سی کہ بتا رہے آپ کو کہ انڈیا کے نئے ٹیم جو ہے اس میں فلحال شرما اور ویڈادفل لکھ کی کمی محسوس نہیں ہونی دی جا رہی اب آگے کا بتانی ہے کہ اوڈا ہے دو چیز ہو چکے ہیں سیریز کی ایک رہ گئے اس کے بعد دو چیز سٹارٹ ہو جائے گی امید کرتے ہیں کسی طرح ایک انٹریننی کرکٹ ریشن کو ملتی رہے گی آج کی ویڈیو کو یہی پہ کتاب کریں گے آج کا پیغام آپ کے سکین پہ شو ہو رہا ہے اس کو پڑھ لیں دیکھ لیں اور شیئر کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا جلد ہی آپ سے دوارا ملاقات ہو گئے اب بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ